ہائے گوگورٹس ہاواریو آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے میں نے پیچھلی ویڈیو میں اپنی شورٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ کیا سمجھانے جا رہا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ فلوٹ سوچ ہے اس کی بارے میں بتاؤں گا جیسا فنکشن کیا ہے کیسے انسٹال کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اپرٹ کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈیس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بزرگ کلک کر دیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کو آپ مش نہ کریں تو دیکھیں یہ فلوٹ سوچ ہے آپ کا اس میں دیکھیں یہ وائر ہوتا ہے کہ یہ وائر ہم دکھاتا ہوں اس کی آپ کھولنگ اس کو وائر کریں آپ پہ ہم دکھاتا ہوں تو اس وائر میں ہمیں تین وائر ہیں تو اس میں سے ایک common ہوگا جس میں سے ایک supply جائے گی ایک اس میں nc ہوگا ایک no ہوگا کوئی تو ہم چیک کر لیتے ہیں میٹر سے تو ہم نے اس کو continuity پر رکھنا ہے اور اگر بزر پر رکھ سکتے ہیں تو بزر پر رکھنا اس کو تو بیپ دے گا آپ کو کیونکہ ہم اس کو سکتے ہیں کہ یہ سوچ ہے سوچ اوپن یا کروز ہوتا ہے یہ دیکھیں بزر دے رہا ہے ہم نے اپس میں شوٹ کیا ہے تو یہ ہمارا پر تین وائر تھے اب بسک تین وائر میں بس ہے لیکن اس کی پوزیشن ہے ہم اس کو ڈاؤن پوزیشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤن ووٹ کر گیا ہے سوچ کی پوزیشن کو یہ دیکھیں ایک میں براون ہے اور بلیک ہے ہم نے براون کے ساتھ پاکہ مل collوحد رکھا کہ ہم براون کے ساتھ چک کرتے ہیں بلو کو اور بلیک کو تو یہ بزر نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا گا نہیں بلیک کو کامل کرنا ہے پھر اس کے ساتھ ہم چک کرتے ہیں باقی یہ دیکھیں بریک اور بلو ہمیں دیکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو جو پائنٹ ہیں یہ جب اس وقت دکھا رہے ہیں کانٹینٹی دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوزیشن میں آئے گا سوچ تو یہ آپ کا کلوز ہو جائے گا یہ دو ہے بلیک اور بلو دیکھیں اب ہم اس کو اپورٹ کرتے ہیں اس بوزیشن میں دکھتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں اس کو اب چونسی وائر دکھا رہے ہیں دیکھیں بلو اور بلیک ابھی اوپن ہو گیا دیکھیں بلیک اوپن ہو گیا تو ہم نے بلیک بلو کومن کیا تھا تو بلیک کے ساتھ ہم دوسرے چیکھیں گے براؤن وائر ہاں یہ دیکھیں بلیک اور براؤن اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلیک جو ہے وہ کومن ہے ٹھیک ہے جی اور براؤن جو ہے وہ آپ کا اس پوزیشن میں جب سوچ آپ کا اپ ہو جائے گا دیکشن میں تو یہ دونوں کلوز ہو جائیں گے اور یہ بلو ڈاؤن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور براؤن جو ہے آپ کا جب سوچ کی پوزیشن اپ ہوگی تب کام کر رہے ہیں تمام میں فنکشن دکھا دوں آپ کو ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو یاد دکھئے گا بلو جو ہے تو ہم نے کیا کرتے ہیں نورمال یہ سوچ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوچ دی ہوتا ہے وہ اس میں اس کا ویٹ ہے سوچ کے اندر ہے یہ ویٹ ہے یہ پانی میں ڈپ رہتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا اس کو اس کو آپ ٹھیک ہے یہ اس پوزیشن سے اس کے اندر جاتا ہے یہ یہاں سے یہ بہر نکلے آپ نے اس کو یہاں سے نکال کے یہ دیکھیں بہر کو نکال دیں نا یہاں سے یہ ویٹ کو تو یہ ویٹ کو آپ نے نکال کے اس پوزیش تک لے جانا ہے جیسے آپ کا کوئی ٹینک ہے پانی کا کوئی بھی ٹینک ہے جتنی اس کی کتنی ڈپ تھی کتنا گہرا ہے اور آپ نے فیڈ کرنا ہے اس کی عسف سے آپ نے خلاص بڑکو رکھنا ہے ٹھیک ہے ہی اب سپوز آپ کا جو ٹینک ہے آپ نے چھوٹا ہے بس آپ نے یہاں پر رکھا ہے یہ اس دیکھی یہ ویٹا جہاں پر یہ رکھا ہے تو اس سے پوززii آپ کا ذو موجوے جو بھی یہاں پی آتا ہے پانی میں پہ ٹپ رہا ٹھیک ہے نا پانی کا ٹینک ہے جو لیول ہے اس کی حساب سے رکھicion ہے آپ ہے کتنا لیول آپ نے رکھنا ہے تو یہ سوچ میں رکھیں کہ یہ پانی کتنا خالی ہو تو آپ کو ٹینک چل جائے وہ کتنا فیل ہو اس کے حساب سے یہ بیٹھ ہو آپ نے اور اس سوچ کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس میں کیا ہوگا یہ ہے یہ ایکچولی سوچ جو ہے ہمارا فلوٹ سوچ یہ دو پرپس کے لیے ہو جاتا ہے ایک تو آپ کا جو روف کا جو ٹاپ ٹنگ ہے ٹھیک ہے نا روف ٹینک جو ہوتا ہے اس کو فیل کرنے کے لیے کماند دینے کے لیے کہ ٹینک خالی ہو جائے نیچے لپ پم جو ہے ٹھیک پولٹ ٹانسور پم آپ کا چل دیں تو یہ ٹرانسور کو کمانڈ دیتا ہے اوپر وارے ٹینک کے لیے لگاتے ہیں یہ دیکھیں اس پوزشن میں ہوتا ہے یہ ہمارا ٹینک خالی جاتا ہے جو ٹینک خالی ہو جائے گا تو یہ پوزشن آج سے آج ٹینک فل ہوگا تو اس پوزشن میں رہے گا اب جو ٹینک خالی ہوتا جائے گا یہ والل نیچے ڈروپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں ہمارا جو ہے تو یہ جو ابھی ہم یوز کریں گے اس پوزیشن میں یہ براون ہوئی ہے یہ ہمارا یوز نہیں ہوگا براون کو ہم ٹپ کر دیں کیونکہ ہم نے اس کو ڈاؤن لیول کے لیے یوز کرنے اگر نیچے جائے تھا تو ہمیں کمان چاہیے اس لیے ہم نے یہ بلو اور بلاک یوز کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں ہمارا یہ دیکھیں یہ سوچ براون اور بلاک جو ہے وہ سرکٹ کو کلوز کر دے گا اور جیسی یہ نیچے سرکٹ کو کلوز ہوگا آپ کا ٹانسف وہ چل جائے گا پانی اوپر آنا شروع ہو جائے گا پھر آہستہ آہستہ آپ کا یہ ٹینک اوپر بھرنا پانی بھرنا شروع گا اور جیسی آپ کا یہ اوپر آئے گا اتنے لیول تک وہ سرکٹ کو کبن گے دے گا آپ کا نیچے کا ٹانسفر پام بند ہو جائے گا پھر جیسی وہ خالی ہونے شروع ہوتا ہے آہستہ 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 یہ دیکھیں جیسی سے خالی ہوگا آہستہ آہستہ ڈاؤن جائے گا جیسی ایک سرڈن لیول پر آپ کا یہ آئے گا یہ دیکھیں یہ جیسی پانی اتنا لیول ڈاؤن ہوگا جیسی یہ جو لیول آپ نے رکھا ہے وہ سرکٹ کو کلوز کر دے گا آپ کا ٹرانسور پرم چل جائے گا اور وہی پوزیشن پر وہاپی جو جیسی بڑھتے جائے گا بڑھنے بڑھتے جو بڑھتے جیسی بند ہوگا اوپر کا ٹینک لیول آئے گا یہ سوچ ایسے اوپن کر دے گا اور آپ کا پانی کا ٹرانسور پرم کو سرکٹ کو اوپن کر دے گا یہ تو ہوگی ہمارا اوپر کے لیے اچھا یہ تو ہمیں یہ بلو وائر جو کہا تھا اس کے لئے تھا اب یہ جو براؤن وائر ہے اب یہ تین وائر ہے اس کو تو پرپس دو ہیں یہ ہمارا نورمالی جو ہوتا ہے پمپ کے لیے لگاتے ہیں کہ یہ پمپ آپ کا جو ہے اگر نیچے ٹرانسور پرم یا بوسٹر پرم دونوں میں سے اگر ٹینک میں پانی نہیں ہے تو یہ درائی رن کے لیے بھی use ہوتا ہے کہ خالی پم اگر آپ کو ٹینک میں پانی نہیں ہے تو چلے گا جیچے چلے گا اس کو ہم نیچے پانی ٹینک میں نہیں ہے ہے اس میں دیکھیں یہ اس کے لئے ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا یہ پہلے کیا تھا ہمارا یہ نیچے کی پوزیشن میں کلوز ہو رہا تھا اوپر جو ٹرانسپر فرمڈ لگا ہوتا تھا یہ جیسی خالی ہوتا تھا نیچے کلوز کر کے نیچے کمانڈ دیتا تھا لیکن اس میں کیا ہم نے براؤن وائر یوز کر رہے ہیں براؤن و بلیک وہ جو یہ ڈان میں نیچے ہوگا اب نیچے کا ٹینک اوپر ٹینک نے کمانڈ دیتی ileri نیچے نیچے کیshox sansyब کیہ مانت کے سhã براؤن junkie رہا بھانی پہنی بھر어나 شروع ہوگا پہ کمانڈ ہے جیسے پانی ٹینک پھل ہوگا نیچے اسے گی خواب نریخ پینک میں پانی ہوگا تو یہ سوچ سوچس��오 کو کلوز کرے گا کہمکل کرے گا اوپر بھن tom کمانڈ کی نیچے ٹانسٹر پمپ کے لئے اور نیچے کا ٹینک بھی فول ہوگا تو یہ پم آپ کو کمانڈ سرکٹ کلوز کر کے سرکٹ کمپلیٹ کرے گا اور وہ ٹانسٹر پمپ کو رن کر دے گا اوپر کا پانی فل کرے گا لیکن اوپر کا پمپ اگر آپ کا کمانڈ آگئی ہے فٹ سوچ سے کہ ٹینک خالی ہے لیکن نیچے کا ٹینک دیکھیں نیچے کا ٹینک آشتہ آشتہ خالی ہو رہا ہے پانی اوپر نہیں بھر رہا رہا ہے لیکن ٹینک نیچے خالی ہو رہا ہے تو پمپ آپ کے چل رہا ہے لیکن لیول پہ آپ نے رکھا ہے کہ پانی اکٹ لیول دیتنا پہ آئے تو یہ دہنے یہ بند ہو گیا اب کیا وقت ٹانسٹر پمپ کا سرکٹ اوپن ہو گیا حالانکہ اوپر سے کمانڈ ہے سوچ بول رہا ہے کہ اوپر جو ٹینک خالی ہے کمانڈ دے رہا ہے پھر ٹینک بھرنا ہے اور بھرو لیکن نیچے کا ٹینک آپ کا خالی ہو گیا ہے تو پمپ کو وہ پروٹیک کرے گا ڈرائی ڈن سے وہ پمپ نیچے لے گا خالی نہیں چلے گا آپ کا تو یہ دو پرپوس ہو گئے ایسی آپ نے بوسٹر کر اوپر لگا رہا ہے بوسٹر پمپ اس میں بھی یہ سیم پرپوس ہے اگر آپ نے پانی کے لائن میں لگا رہے ہیں جیسے پریشر کے لیے تو اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو نیچے پوزشن پہ اوپن ہو جائے کوئیشیں ہیں تو کمنٹ کریں میں آپ کو سمجھاؤں گا اپنے خیال رکھیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے ساتھ بولیں ان کو بھی سبسکرائب کریں اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ